نمشکر دوستو میرا نام ہے اسفرچہ اور آج ہمیں آپ کو ڈسکس کرنے والے ہیں بی ایٹ یا ڈی ایٹ کے بارے میں آل ایمپورٹنٹ کوشن جو سارے کوشن آپ کے مند پر اٹھ رہے تھے کیا دو ہزار انیس میں ڈی ایٹ بی ایٹ بند کر دیا جائے گا کیا دو ہزار اٹھارہ میں بی ایٹ کا فارم کب بھرا جائے گا کیا ہم نے بی ایٹ کیا ہوا ہے تو دو ہزار انیس میں ان کی مانتہ رد کر دی جائے گی کی ان سارے سوالوں کا جواب ملے گا آپ کو اس ویڈیو میں اس انٹروں کے پاس تو فرینڈز سب سے پہلا میں ڈسکس کریں گے آپ کے بی ایٹ اور ڈی ایٹ ہے کیا تو بی ایٹ جو ہے ایک ڈگری کورس ہے اور ڈی ایٹ جو ہے ایک ڈیپلومہ کورس ہے اگر آپ کو پرائیمری لیور کا ٹیچر بننا ہے تو آپ کو وہاں پر ڈی ایٹ کرنا ہوتا ہے اگر آپ کو اپر پرائیمری لیور کا ٹیچر بننا ہے تو آپ کو وہاں پر ڈی ایٹ ریکوائرمنٹ रہتی ہے ڈی ایٹ اور ڈی اٹ کون کر سکتا ہے اب آپ کی بہت سارے پوچنس میں بہت ساری کمنٹس sort zes میں کی بی ایٹ کون کر سکتا ہے تو سمپلی ہم بات کریں گے پہلا میں بی ایٹ کی تو بی ایٹ وہ کر سکتا ہے جس کے پاس گریجیشن کمپلیٹ ہوں اب وہ سائنس 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 سٹریم سے ہو یا آرٹس سٹریم سے ہو یا آپ نے بی کام کیا ہو اس سے کوئی میٹر نہیں ہے اس کا آپ کا گریجیشن کمپلیٹ ہونا چاہیے وہ بھی 50% کے ساتھ یا کچھ ایسی یونیورسٹیز ہوتی ہے جو 45% بھی ریفیر کرتی ہے پر وہ یونیورسٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور جو ڈی ایٹ کورز ہے یا آپٹر ٹویلز ہوتا ہے آپ کو ٹویلز میں منیور 50% ہونا چاہیے تو آپ یہاں پر ڈی ایٹ کر سکتے ہیں اب ڈی ایٹ اور جو ڈی ایٹ ہے اس کا فارم کب بھرہ جاتا ہے اس میں ہم بات کر لیتے ہیں تو ڈی ایٹ اور ڈی ایٹ کا فارم ہر سال آپ کو ماہ سے جون کے بیچ میں بھرنے کو ملے گا اور کچھ ہی دنوں کے بعد اگزامنیشن بھی ہو جاتے ہیں تو ابھی میں چل رہا ہے آپ کا تو میں سے ڈی ایٹ کا فارم آپ کو کچھ ہی دیکھنے دنوں میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر بی ایٹ اور ڈی ایٹ میں ایڈ میشن کیسے ہوتا ہے میں شکشن ہمارا تو بی میں اگر آپ کو ایڈ میشن لینا ہے تو اس کے لیے ایک کمپنسری ڈی ایزامنیشن ہوتا ہے دینا ہوتا ہے آپ کا اس فارم کو کرنے کے لیے گریجیشن میں 50% منیم ہونا ہی چاہیے کچھ اگر 90% بھی ہے تو اس سے کوئی مٹر نہیں ہے جو آپ یہاں پہ انٹرس میں جتنے نمبر لکھے آئیں گے اگر 12% بھی ہے تو آپ کا پہلی کاؤنسلنگ میں ہی نام آ جاتا ہے اگر تھوڑا سا ڈاؤن پرسنٹ ہے تو 2 سے 3 کاؤنسلنگ آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے اگر ڈاؤنسلنگوں میں بھی ہے اس کے بعد آپ کا نام آ پاتا ہے تو بھیئیپ اٹھ میں آپ کو wanنا کوئی مٹرس نہیں دینا ہوتا ہے دونے ہی fix کی durationisolonte دو две سال کی معلوم کر دی گئی ہے پہلے Tanch تھی وہ ایک سائل تھی پہلے اگر ڈاؤنوں کی ہیún嚼وم ڈاؤنوں کو توڑ سال کر دی گئی ہے اور آپ ہم باتیں کریں اس کی ویلڈیٹی کی کہ دی ایڈ اور بی ایڈ کہاں تک ویلڈ ہوتا ہے تو جیسے آپ کی ٹینت کی مارسٹریں ایک بار آپ ٹینت پاس ہو چکے ہیں وہ ہمیشہ کیلئے ویلڈ ہے اسی طرح یہ جو بیچلر ڈگری ہے بی ایڈ اور جو ڈبلومہ ہے آپ کا دی ایڈ یہ بھی ہمیشہ کیلئے ویلڈ رہتا ہے تھرڈ کوشن ہمارے پاس بہت ساری ریور سے کیا ہوا ہے کیا یہ دی ایڈ اور بی ایڈ جو ہے ریگلر ہوتا ہے یا تو پرائیوٹ ہوتا ہے تو میں باتا گوہ آپ کو یہ دونوں طریقے سے ہوتا ہے ریگلر بھی ہوتا ہے اور پرائیوٹ بھی ہوتا ہے آپ اس کورس کو ریگلر پرائیوٹ دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں بڑ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کونسی یونیورسٹی سے کر رہے ہیں کچھ اوبر یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہاں سے بی ایڈ کرنا کافی سستہ ہوتا ہے ہے آپ کا اگر آپ یہاں پہ ریگولر کر رہے ہیں تو آپ وہاں پہ کافی پیسے سیپ کر سکتے ہیں اگر ہم فیس کی بات کریں یہاں پہ تو بی ایٹ کی جو فیس ہے لگ باق 45,000 لگتی ہے اگر آپ ریگولر کورس کرتے ہو تو پر اسی کورس کو آپ جا کے کسی اوپن یونیورسٹی سے یا کرسپانڈنگ کورس کے روپ میں کرتے ہو بی ایٹ کو تو یہاں پر آپ پیسے بچا سکتے ہو یہاں پر آپ کو مات رو لگتے ہیں 25,000 25,000 روپیز میں آپ کا بی ایٹ ہو جاتا ہے complete دونوں سالوں کی فیسے 25,000 اب یہ جو پر اس میں ایک problem ہے اس کے لیے نا آپ کو اگر کوئی اوپن یونیورسٹی جیسے اگنو ہے یا تو بھوج اوپن یونیورسٹی ہے اس سے کرنے کے لیے آپ کے پاس experience certificate ہونا چاہیے کم سے کم ایک سال یا دو سال کا experience certificate ہونا چاہیے تب ہی آپ اس form کو بھرنے کے لیے valid ہے otherwise آپ اوپن یونیورسٹی سے یا کرسپانڈنگ کورس میں بی ایٹ نہیں کر سکتے ہیں اب ہم باتیں کر لیں یہاں پہ ڈی ایٹ میں تو ڈی ایٹ میں اوپن یونیورسٹی بھی ہے جس میں ماتر 15,000 روپے میں ڈی ایٹ ہو جاتا ہے complete اوپن یونیورسٹی سے اس کے لیے آپ کو ایک ایڈرس exam نکالنا ہوتا ہے exam کے نکلتے ہی آپ کا ڈی ایٹ میں admission پکا ہوتا ہے اگر آپ کے اچھے نمر آئے ہیں تو اور ماتر 15,000 میں آپ کا جو ڈی ایٹ ہوتا ہے وہ complete ہو جاتا ہے بڑھ اگر آپ اسی ڈی ایٹ کو کسی regular college سے کرتے ہیں تو یہ کم سے کم ایک سے ڈی ایٹ کے بیچ میں ڈی ایٹ کا کورس ہوتا ہے آج کل کی جو فی سے وہ ایکچولی گورنمنٹ کی فیس اتنی نہیں ہے پر اس کے باوزود بھی college میں admission لیتے ہیں آپ کو بتایا جائے ڈی ایٹ کرا دیا جائے گا ڈی ایٹ کرا دیا جائے گا ڈی ایٹ کرا دیا جائے گا یا اور بھی کم بتایا جائے بڑھ جب آپ admission لے لیتے ہیں اس کا کم سے کم ایک سے ڈی ایٹ ڈاگ کا setup ان لوگ کا یہ رہتا ہے اب ہم باتیں کر لیتے ہیں کیا college کے ساتھ ساتھی course کیا جا سکتے ہیں یا ہم کوئی other course کر رہے ہیں تو کیا ہم بی ایٹ کر سکتے ہیں دیکھیں آپ بلکل کر سکتے ہو b8 بھی کر سکتے ہو ڈی ایٹ بھی کر سکتے ہو college بھی کر سکتے ہو ڈی ایٹ بھی کر سکتے ہو polytechnic بھی کر سکتے ہو پر اس کو ایک بات آپ کو جان لینی چاہیے آپ کا کوئی بھی course جو ہے ڈی ایٹ بھی ریگولار ہونا چاہیے کوئی دوسرا جو course ہے وہ private ہونا چاہیے corresponding course ہونا چاہیے دونوں ہی course regular نہیں ہو سکتے ہیں تو آپ کو ایک course کو regular کرنا ہے، ایک کو private کرنا اگر آپ college میں regular ہو तो आप V.A.D.A. private करेंगे या corresponding courses करेंगे अगर आप V.A.D.A. regular है तो आप college private करेंगे इसी तरह सारे courses के लिए बाते रहेगी अब हम बाते कर लें यहाँ पे क्या यह 2019 में क्या होगा बहुत सारे viewers के मन में सवाल उठा हुगा है कि 2019 में इसकी मानता रद्ध कर दी जाएगी क् चल रहा है कि 2019 में एक नई वेवस्ता लागू की जाए जिसमें V.A.D.A.D. को चार साल का कर दिया जाए कितने सालों का कर दिया जाए चार सालों का कर दिया जाए ताकि जो अभी तक आप यहाँ पे D.A.D. कर रहे थे जिसमें आपको अगर primary level का teacher बनना है तो आपको D.A.D. लेवल का teacher बनना था तो आपको B.A.D. करना होता था बट अब ऐसा बिल्कुल ही रहेगा आप यहाँ पे after 12 जैसा अभी मैंने आपको बताया कि B.A.D. में admission लेने के लिए आपके पास graduation होना चाहिए वे 50% पर 2019 में कुछ ऐसा नहीं रहेगा B.A.D. आपका after 12 होगा 12 में 50% हो होगा जो primary level के लिए या upper primary level के लिए दोनों के लिए वैलिड होगा कोई आपको double courses नहीं करने होंगे दोनों में teaching करने के लिए एक ही certificate एक ही जो degree हो काफी होगी बट यह course हो जाएगा चार साल होगा और जो after 12 करना होगा और आपके degree के साथ-साथ B.A.D. जो है यह complete हो जाए� में होंगे फिर भी अगर आपका कोई question है विए दिन के abouts में तो प्लीज आप comment box में लिख सकते हैं मैं उसका answer पर आपको देर दूँगा या तो next video में आपके नाम के साथ कुस comment को मैं प्लिस करूँगा अगर आपका कोई भी doubt है कोई भी question है इसके abouts में तो प्लीज कमेंट watching this video once again bye bye